اس لئے قرآن کریم نے للکار کی آباس دی فرمایا فَآخَدَتُمُ اسْخَائِقَتُ وَأَلْتُمْ تَنْفُرُونَ جبریلی آمین نے ایک چیخ ماری ساری قوم کے جگر بھٹ گئے وہ خالقِ کائنات اس پہ بھی قادر ہے فرمایا اِن اِذَا قَضَا عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُونُ لَهُ كُلْ فَيَقُونُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سہریت سے ہوں گے آج پھر ایک مرتبہ حضرت مورانا قاری حلیق ملتانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک بہت پیارا انوک انداز والا بیان آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں ایموشنل کر دینے والا بیان ہے دنیا اور آخرت اس کا موضوع ہے انشاءاللہ یہ بیان سنکر آپ کو بہت مزہ آئے گا ایموشنل کر دینے والا بیان ہے ایمان کو تازہ کر دینے والا بیان ہے گرمہ دینے والا بیان ہے اور قاری صاحب کا ہر بیان ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ بیان دنیا اور آخرت کے متعلق ہے اس بیان کو سنکر آپ کے رونٹے کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ اس بیان کو توجہ سے سنیں بیان سنکر اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں چلیے بیان سنیتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ننحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن بی ونؤمن بی ونتوکل علی ونعوذ باللہ من سرور انفسنا ومن سیئات آمالنا من یعده اللہ فلا مضللہ ومن یعللہ فلا مضللہ ومن یعللہ فلا مضللہ بہتہو لا شریک لہ ولا ندیر لہم ولا مثال لہم ولا مثل لہم ونشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشبیانا وحادینا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدًا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرًا ونذیرًا صل اللہ تعالی علیه بالا آلہی واصحابه وعزباده وذریاته وبارک وسلم وسلم تسلیمًا کثیرًا کثیرًا اما بعد باعود باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَهَا فَسَيَفِّيكَ هُمُ اللَّهَ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَعْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُعَادْ جُونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا آمَالُنَا وَلَكُمْ آمَالُكُمْ وَنَعْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْعَمَالُ بِالنِّ جَاةِ وَإِنَّمَا لِإِمْرِ إِمَّا نَبَاؤ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ تعَالَىٰ ارحم امتی بی امتی ابو بکر با اشدہم فی امر اللہ عمر با اصدقہم حیاء عثمان با اقضاہم مالک صدق اللہ مولانا لالکل آقیم صدق رسولہ النبی جل کریم ونحنو علا ذالکل من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توہید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کو چنا مکمل ہے محترم بزرگو عزیز دوستو پروردگار عالم نے ہم سب پر مہربانی فرمائی کریمی فرمائی بندہ نوازی فرمائی کہ اپنے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے ہم سب کو جمع فرما دیا اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے آپ کو ان گھڑیوں کی قیمت کا علم نہیں تمہیں کیا معلوم ہے کہ اس وقت نہ جانے تم جیسے ہزاروں نہیں لاکھوں شراب کے گندے میں لگے پڑے جوے میں لگے ہوئے ہیں کنجریوں کے پاس مست بیٹھے ہیں تم خوش نصیب نہیں کہ پروردگار عالم نے تمہیں اپنے مقدس کلام کے لیے بلایا آج ان گھڑیوں کے تمہیں کوئی قیمت نہیں لیکن پروردگار عالم کی قسم ہے جب اپنا نام عمال پڑھو گے اور یہ ساتھیں اور یہ گھڑیاں آئیں گی تو افسوس کر کر کے اپنے ہاتھوں کی ہٹیلیوں کی کھال اتاہ دو گے اے کاش ساری زندگی ہم نے اس طرح بطر کیوں نہ کی یہاں کے دوستوں نے علماء نے نوجوانوں نے ایک تنظیم بنائی نام بھی بڑا اچھا ہے کام بھی بڑا اچھا ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے یہ ہمارا کوئی پہلے سے تیہ کردہ پروگرام نہیں لمبا چوڑا پروگرام نہیں کبھی کبھی بھولے سے کراچی آ نکلتا ہوں اور اب تو سچی بات یہ ہے کہ اٹھائیس انتیس سال گزر گئے وہ جوانی چلی گئی جو جا کے نہ آئے وہ بڑھے پہ آ گیا جو آ کے نہ جائے اس بیماری کا علاج قبر کے سوا اور کیا ہو سکتا ارے بچپن میں آدمی امید رکھتا ہے ابھی جمان ہوں گا بڑا بنوں گا پھر کبھی جا کے موت آئے گی جب بڑا ہوئی گیا اب کیا تمنا اب کون سی حسرت باقی ہے اب تو قبر آئے گی ارادہ کرو یا نہ کرو تیاری کرو یا نہ کرو پروگرام بناو یا نہ بناو خدا کی قسم وہ آئے گی وہ آئے گی تم اگر سے اس گڑے کو قبر کرتے ہو ہزاروں کو وہ بھی نصیب نہیں کتنے لوگ کتل کر کے دریاں میں پھیک دیے جاتے ہیں نہ غسل نہ کفن نہ دفن کتنے ہی لوگ جانوروں کی ندر ہو جاتے ہیں اور ہم نے تو سچی بات ہے اس تھوڑی سی عمر میں بڑا کچھ دیکھتے ہیں سارے بڑے ابھی مرنی گئے سن سنٹالیس کے حالات پوچھو تو سہی کروڑا پتی لوگوں کی کھوپنیاں کتیاں گزیستے دیکھے لاکھوں آدمیوں کی نمہ جنازہ نہیں ہوئی لاکھوں آب رخات میں مل گئی اور ہم پھر وہ کہ وہی ہمارا کچھ بھی نہ بدلا گردامے سے اٹھ کر کراچی میں آگئے پانی پت سے اٹھ کر کراچی میں آگئے دلی سے اٹھ کر کراچی میں آگئے روتکرنال سے اٹھ کر کراچی میں آگئے اس آنے سے اگر کام چلتا تو صحابہ کرام کے چمڑے نہ اٹھےڑے جاتے ہیں کیا ہوا تمہیں کیا گھٹا پڑا بستییں چھوڑ کر راہے داروں گر باقیدہ بہترین شہر میں رہتے ہو اور ذہنی طور پر رات دن دور میں لگے ہوئے ہو میں تو کراچی اکثر آتا رہتا ہوں رات کا ایک بجا جب بھی چائے کی پیالی کھڑک رہی بھی کیا ہو رہا کہ جی چائے چل رہی ہے ارے چائے تو چلتے چلتے رات دل گزر گئے تم کم چلو گے تمہارا بھی کوئی پروگرام ہے کے نہیں تو میں تمہیں کوئی لمبی چوڑی بات بتانے یہ پروگرام لے کر کے نہیں آیا میں تو ایک بات عرض کرنے آیا ہوں کہ اگر یہاں بیٹھے ہوئے کسی کو کوئی خدا نہ کرے یہ خبر دے دے کہ تمہارے گھر میں مکان میں آگ لگ گئی سر کے بل دوڑے گا دکان میں آگ لگ گئی سر کے بل دوڑے گا پھلا تیرا نقصان ہو گیا سر کے بل دوڑے گا کراچی والوں میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں تمہارے ایمان کو آگ لگ گئی تمہارے ایمان میں آگ لگ گئی تمہاری عزت کو آگ لگ گئی تمہاری آبرو کو آگ لگ گئی تمہارے عقیدے کو آگ لگ گئی تمہارے عمال برباد ہو گئی اگر تیرا کوئی کیس کورٹ میں ہو ہائی کورٹ میں ہو اور کوئی وقیل یہ کہہ دے کہ تم نے نکتہ صحیح اختیار نہیں کیا موقف صحیح نہیں جان نکل جاتی ہے ارے میں قیامت کی پیشی کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں تمہیں اپنا موقف آج سے صحیح نہیں کیا وہ وہ پیشی ہے جہاں سے کوئی نہ بڑھ سکتا میری تیری کیا ہستی اور کیا مجال ہے انبیاء علیہ السلام و رسولوں کی جمع آباد آئے گی فرما یوم یجمع اللہ الرسول رسولوں کو کھڑا کر کے پروردگار عالم نے پوچھ لیا مالک کائنات نے پوچھ لیا جو سارے جان کا پالنہار ہے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا ہمارے بعد ہماری پوجا کرنا ہماری پرستش کرنا ہماری قبروں کی پاس آ کر کے جمع چاٹی کرنا تمام کے تمام کہتے قانو لا علم لنا انکا انتا اللہ ملغیوب ہمیں کو پتا بھی نہیں اوہ پروردگار اگر ہم کہتے تجھے ضرور پتا چل جاتا وہ وہ خدا ہے حدیث خدسی ہے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کیڑی چلتی ہے اللہ پاک فرماتے ہیں مجھے اسے پیروں کے کھڑکا اس کے سنائی دیتا ہے فرمایا پہاڑ کی گھار میں کیڑا حرکت کرتا ہے پروردگارِ عالم فرماتے ہیں میں اس کو دیکھتا ہوں کہا جاؤ گے چھپ کر یہ رات دن کے زندگی پہ کبھی غور تو کرو کون پت سکتا ہے اس کی نظروں سے اگر آج ہمارا یقین نہیں ہے آج وہ مزاج نہیں بنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کا مزاج بل گیا مکان کی فکر میں لگے ہوئے ہیں ایک دکان کی دو ہونی چاہیے دو کی چار ہونی چاہیے ارے بھائی ایک ہی چمنہ ہے ہر بسٹے کا اپنا اپنا دھنڈا بن جائے بس پھر یاروں کو کوئی غم نہیں دھنڈے کا فکر ہے کبھی یہ بھی سوچا ہر بسٹے کا میری قبر کا وارد ہوئی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و جمعین کی مقدس جماعت اس جماعت کی وہ حیثیت ہے میں قسم کھا کے اپنے عقیدے اور یقین کی بنا پر کہتا ہوں اگر صحابہ نہ ہوتے تم مسلمان نہ ہوتے اگر صحابہ نہ ہوتے تمہیں کلمہ نہ ملتا صحابہ نہ ہوتے تمہیں قرآن نہ ملتا صحابہ نہ ہوتے تیرے ماں باپ کا نکاح نہ ہوتا صحابہ نہ ہوتے تو حلال کا پیدا نہ ہوتا یہ صحابہ کی چوتیوں کا صدقہ ہے آج جو مسلمان بنا پھرتا ہے اور صحابہ کی چوتیوں کے صدقے میں کوئی ڈاکٹر بنا ہوا ہے کوئی کمیشنر بنا ہوا ہے کوئی گورنر بنا ہوا ہے کوئی جرنل بنا ہوا ہے یہ سارے کسارا بننا بنانا اور بلاول کی چوتیوں کا صدقہ ہے برنہ تمہیں گول پوچھ سکتا آج ہمارا جو ذاوی یہ نگاہ بنا ہوا ہے جو ہمارا مزاج بنا ہوا کوریوں کھوٹا ہر وقت دھوکے کی سوچتے ہیں ہر وقت خریب کی سوچتے ہیں گاہ کہتا ہے دکان پہ وہ کہتا ہے خدا کرے یہ دکندار کوئی چیز اٹھانے پڑے کوئی ایک دفعہ جائے سہی میں اس کو ابھی رگڑا دیکھتا اور دکندار کہتا ہے کہ تُو ایک مرتبہ نوٹ گننے میں لگتا سہی میں تجھے ابھی چیز کرتا ہوں اندازہ لگائیے دونوں کا کس فکر میں ہیں کس اندازہ اپنے آپ کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں ہم لوگ آخرت کے لئے بدقسمت قوم امریکہ کے یہودی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں عیسائی اپنے بڑوں کو آج تک مقدس مانتے ہیں اور صحابہ اکرام تمہارا کون سا مال کھا کے مر گئے جو تم صحابہ کا گلہ کرتے ہو کس کی دولت ابو بکر نے کھائی کس کی دولت فاروق آدم نے اڑائی کس کی دولت بلال نے اڑائی ارے وہ لوگ نہ ہوتے تو آج تکم مسلمان کہلانے کے حقیار بھی لو کئی لوگ بڑے نیک بنتے ہیں اگر کوئی صحابہ اکرام کو بکواس کرے چھوڑا میاں اپنی زبان گندی کرتا ہے چھوڑا تمہیں چاہ لینا جیسی کرے گا خود بھرے گا اگر وہی آدمی تجھے بیٹی کی گالی نکال دے پھر تو نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے اگر تجھے بہن کی گالی کوئی نکال دے پھر تو تو کہیں نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے اگر تجھے کوئی ماں کی گالی نکال دے پھر تو تو کوئی نہیں کہتا کہ اپنی زبان گندی کر رہا ہے میری ماں تو لاہور ہے وہاں تک ڈاک میں پارسل ہو کی گالی جانے سے رہی اور میں یہ تمہیں بٹانے آیا ہوں کہ کروڑوں بیٹیوں کی عزت کروڑوں بہنوں کی آبرو اور کروڑوں لاکھوں ماہوں کی عصمت قربان کر دوں جناب عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک سے اڑی ہوئی خانتا تمہیں معلوم ہے خدا بندے تریم کو امہ عیشہ صدیقہ کی اداوں پہ اتنا پیار آیا کہ ہجلے عیشہ کو عرش عظیم سے بڑھا دیا قرآن مہا اترا پرستوں کے سلام آئے اور خود خدا کا سلام آیا آج ساری دنیا کا مطمئ نظر روز عقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنا ہوا ہے یہ وہی حجر عیشہ ہے جہاں حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھارا برس تک محبوب دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت آلیہ میں بدا ہے نظر آس لوگ تو میں نے اخبار میں یوں پڑھا میں نے رسالے میں یوں پڑھا اور تو اخبار پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا رسالے پڑھتا ہی پڑھتا مرے گا قرآن پڑھتے ہی تجھے پھارسی لگتے تم قرآن کیوں نہیں پڑھتے بس قرآن کریم کے لئے تو ایک وقت مقرر کر رکھا کہ جب کوئی مر جائے گا پھر قرآن پڑھا جائے گا اور میں کہتا ہوں ظلم نہ کرو زندہ کار موٹر اسکوٹر زندوں کے لئے ہوائی جاد زندوں کے لئے ریل موٹر زندوں کے لئے باغو پار زندوں کے لئے پھل بروٹ زندوں کے لئے کھانا پینا چلنا پھرنا سارے کا سارا زندوں کے لئے کرسی اور اقتدار زندوں کے لئے حکمرانی زندوں کے لئے اور ظلم نہ کرو خدا کا قرآن مردوں کے لئے اس لئے قرآن کریم نے للکار کی آباس دی فرمایا فَآخَدَكُمُ اسْخَائِقَتُ وَأَلْتُمْ تَنْفُرُونَ جبریلی آمین نے ایک چیخ ماری ساری قوم کے جگر بھٹ گئے وہ خالق کائنات اس پہ بھی قادر ہے فرمایا اِن اِذَا قَضَا عَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُلْ فَيَقُولُ مجھے جب کچھ کرنا ہوتا ہے تو مجھے کسی سے مشورہ نہیں کرنا پڑتا اللہ حسامت میری بینی آزاد ہے جو چاہتا ہوں وہ ایک سکیر سے پہلے ہو جاتا اسے ایک آدمی کہنے لگا کہ جی مجھے ایک بات سمجھاؤ آج منہ کا کیا کہ خدا سمجھاؤ منہ کا اچھا خدا بھی سمجھنے کی چیز ہے آج تک لوگوں کے سمجھ میں خدا نہیں آنے اگر خدا سمجھ میں آ جاتا تو خدا کا نبی مصطفی کریم بھی سمجھ میں آ جاتا اور جب مصطفی کریم سمجھ میں آ جاتے تو قرآن کریم بھی سمجھ میں آ جاتا میں نے اسے بتایا تھا کہ ایک وقت ایسا تھا تیری امہ بھی سوئی ہوئی تھی اببہ بھی سویا ہوا تھا خالہ بھی سوئی ہوئی تھی دادی امہ بھی سوئی ہوئی تھی نانی امہ بھی سوئی ہوئی تھی سارا خاندان سویا کرتا تھا خراتے لیا کرتا تھا اللہ کہتا ہے او میرے بندے تیرا سارا گھر سویا کرتا تھا مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا کرتا تھا چار مہینے کے بعد تجھے ماں کے پیٹ میں خوراک کی ضرورت پڑی امی کو پتانی اببہ کو پتانی خاندان کو پتانی گھر والوں کو پتانی فرمایا میں تجھے کیسے بھول جاتا تو میرا بندہ میں تیرا خدا میں نے تیری خوراک کا انتظام کیا اور جو وہاں خوراک کا انتظام کیا وہ نجس تھا پلیس تھا ناپاک تھا اس لیے پائپ میں نے تیرے بیٹ میں فٹ کر کے تیری بھوک کی خوراک کو بھی پورا کر دیا اور تیری زبان کو پاک رکھا تیرے مو کو پاک رکھا دنیا میں آتر میرا قرآن پڑھے گا میرے محبوب کی ذات اقدر پہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پاک پڑھے گا استغفار کرے گا کلمہ پڑھے گا اگر یہ ماں کے پیل سے ہرام کھانے کا عادی بن گیا پھر یہ مرتے گم تک ہرام کھانے سے بعد نہیں آئے گا آہستہ بھئی آہستہ ارے چھوڑو ڈیپو گاٹا کھانے بھالو تم کیا نارے لگاؤ گا پرورتی دارِ عالم نے اس مو کو پاک رکھا اس زبان کو پاک رکھا یہ قرآن پڑھے گا اب سارا دن گانا بجانا سارا دن جھوٹ بدماشی سفید داری ہوتی ہے قبر قریب ہے بس میں اگر بیٹھ جائیں نا بڑے میاں دریابر کے طرف مو کر کے کہتے ہیں ارے بھائی آج کوئی رونک رونک نہیں ہے آج تم کیسے چل رہے ہو جیسے میت کو لے کو چل رہے ہو تم چاہتا تو کہتا بھزر کو ابھی لگا دیتے ہیں ہا بھائی بھرور لگاؤ اندازہ لگاؤ قبر میں پاؤنٹ کے ہوئے ہے اور طرز زندگی دیکھیا اس کو مجذوب کرتا کہ دو دل کی زندگی پہنا نہ اتنا اچھل کے چل دو دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل یہ راستہ ہی چل چلو کہہ گھر آسنبل کے چل ہداروں آئے ہداروں گئے اور تیرے جانے سے کونسی دنیا سننی ہو جائے گی جو گیا مڑ کے نہ آیا تو اللہ پاہ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیری زبان زبان کو ماں کے پیٹ میں پلیٹ نہ ہونے دیا اب دنیا میں آ کر رشوت کا مال کھا کھا کر حرام کھا کھا کر فریب کر کر کے کھاتا ہے اب زبان کو پلیٹ کرتا پھرتا ہے تیری مردی مالک نے سکابری تیرا انتظام کیا آج فکر لگا ہوا ہے کھائیں گے کہاں سے کہاں سے دھنگا کریں گے کیا ہوگا آپ یقین کریں 29 برس ہوگے ملتان شہر میں جمعہ پڑھا تیر پاکستان کا چکر لگاتے جو ملے گا نا دعا کرنا کرز ہے پریشانی ہے دعا کرنا بچوں کی شادی کرنی ہے دعا کرنا اپنے کنے مکان نہیں ہے بنگلہ نہیں ہے اور یقین کرو سو میں سے ایک آگ بھی بھی نہیں ملتا جو یہ کہتا ہو شاکار ہوں گناہ گار ہوں دعا کرنا اللہ میری قبر کو اچھا کر دے میرے ایمان پر خاتمان کون کہے کسی کو قبر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے کسی کو حشر کا پتہ ہو تو کوئی دعا منگوائے بلکہ اللہ کریم نے ویدہ فرمایا روٹی کا اور ہم رات دن پھر رہے ہیں کوٹھیں کے چکر میں لگے پرے ہیں اگر یا اس کے لئے اللہ پاک نے جگہ دے دی ارہوے یہ خیام کھا کہ ایک دو عورت سے کوئی چکانہ بن جا ہے چلو کرائے میں آتا رہے گا ہم کرائے کھانے کے لئے بھاگا بھاگا پھتا اور آج کل کرائے بھی پڑے خون ملتے ہیں مکان بناو کرائے پہ دو ایک دو مہینے کا کھرایا دیا پھر آئے چک ہو گئے دو چار مہینے کے بعد آئے کون ہو تم یہ ہمارا کھا لیا کرائے ارہوے تمہارا لکھا ہوا ہمارے بات موجود ہے لگا چاکتے پھر ہو ہزاروں پھرتے ہیں کانگزہ کے لئے ہوئے لو ہوگی ملکیت غلط اب گورنمنٹ میں جا کے کیس کرو انشاءاللہ تمہاری عمر ختم ہو جائے گی کیس ختم نہیں ہوگا اگر وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے کیس ختم کریں تو پھر انہیں پوچھنے کون آئے گا وہ کوئی پیر دھو رہی ہے سارا دن اے ڈیے رگڑوا 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 جب چارک کا ٹیم ہوتا ہے نا اللہ بندہ اللہ رکھا حاضر ہو جائے پوری یہ کھانے کے لئے اندر گئے اگلے مہینے کے آگ ساری کو آنا یہاں ایڈیر اگرنے کے لئے عدالتیں کتنی بڑھا دی میرے تو یقین کرو اخبار سنتے سنتے کانوں سے سننا کم ہو گیا جج بڑھا دیئے عدالتیں بڑھا دی فلاں کر دیا فلاں کر دیا اور جتنے ڈاکٹر بڑھے اتنی بیماری بڑھ گئے جتنے جج بڑھے اتنی مقدمیں بڑھے اور مقدمت بڑھا بڑھایا ایک دب ہو جائے صحیح پر جاؤ گے کام ہمارے یہ ملتان میں خود میرے ہمارے نبردار کے دو دمبے کسی نے چوری کر لیے بکرائید کے لئے فال رکھے دے وہ پکڑے گئے اب میں تو قانون نہیں جانتا سنا آیا کہ بکرائید پر قربانی ان دمبوں کو نہیں کرنے دیا کہ یہ تو ہر تاریخ پر پیش کرنے پڑھیں گے تو بکرائید گزر گئی گمبے سر پر اٹھا کے جاتے رہے جب وہ مر گئے تو کھان سر پر رکھے جاتے رہے سبحانہ کیا کہنا اس لیے آج کل تو لوگ کافی سارے نقصان پر صبر کر جاتے انہوں نے کہا بابا وہاں جا کر تواف کون کرے گا کون جا کر کہ وہاں چکر لگائے گا گزر سار اور ایمان کا مسئلہ ایسا ہے ارشاد ہے محمد عربی سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادے پہ اجر ارادے پہ تم نے مدت و نماز نہ پڑی کسی نے نصیحت کی تم نے مان لی ارادہ یہ کر لیا کہ میں قدستہ نمازیں بھی دہراؤں گا ایک نماز پڑی موت آگئی اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے کو جنت میں داخل کر دو اس کو تو میں نے وقت نہیں دیا اس کا تو ارادہ تھا ادا بھی ساری پڑھوں نہ قضا بھی ساری پڑھوں یہاں تو ارادوں پہ سب کچھ مل جاتا ہے اور وہاں پر سب کچھ کرنے کے بعد بھی کچھ ہاتھ نہیں آتا تو بات بدلتی بگڑتی بگڑتی دنیا نہ جانے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے اللہ والوں کے پاس اٹھنا نہیں بیٹھنا نہیں بزرگان دین کی کتابیں نہیں پڑھتے اقابر نے کتنا بڑا عظیم احسان فرمایا امت پہ کہ تفاصیل لکھی حدیثوں کی شرعہ لکھی آج ہمارے پاس پڑھنے کے لئے ٹیم نہیں حضرت مولانا مختیم امد شبی صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ معارف القرآن لکھ کر قیامت پر انسانیت پہ احسان فرما جدید نور کے سکادوں کو پورا کرنے کے لئے یہ تفصیل کے بعد چیزی تفصیل کی آج اٹھنا ایک ایک اقابی یہ سارے انمول ہیرے تھے بہت بڑی عظیم دولت کے مالک تھے ہمارے اقابر تو میں عرض کر رہا تھا کہ بچہ جب پیدا ہوا تو وہ غزار خراب کا سلسلہ منقطع ہو گیا اب کیا کھائے بچہ جو پیدا ہوا بچارہ نہ تو تمہارا حلیم کھا سکتا ہے اور نہ تمہارا کھچڑا کھا سکتا ہے اور نہ تمہارے کراسی کے یہ چتخارے دار کھانے کھا سکتا ہے نہ وہ بچہ نہاری کھا سکتا کیا کھائے ماں کے بچہ کچھ نہیں کہ اس کے حلق میں چاہ پہنچا دے ماں تم باپ کے بچہ کچھ نہیں اللہ پاک جلے شانو فرماتے ہو میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا میں نے بنایا تیرا سارا انتظام میرے ذمہ ہے آجا صوبائی حکومت کی منظوری کے بغیر ایس ڈیو کی منظوری کے بغیر ایکسین کی منظوری کے بغیر میں نے تیری ماں کی چھاتیوں میں دودھ کی دو نہریں جلا دی دودھ کی دو نہریں جلا دی اور یہ بھی نہیں کہ بند کر آنے کے لیے پھر حکام کو درخواست دیتے پھرو فرمایا میرے بندے میں نے ایسی نہر چلائی مو لگا نہر چالو مو ہٹا نہر بند اگر ماں کو کان خرید لے پڑتے نہ اوپر دھکل لگانے کے بند کرنے کے لیے تو ساری دولت دینی پہ لگ جاتی ساری دولت دینی پہ خرد ہو جاتی یہ جو بچے نپل چوسنیوں کے دریئے بعد میں دودھ پیتے امریکہ والوں کی بنائی ہوئی نپل چار دن میں خراب چین والوں کی بنائی ہوئی چار دن میں خراب برطانیہ والوں کی بنائی ہوئی چوسنی دو دن کے بعد خراب اور انشاءاللہ پاکستان والوں کی بنائی ہوئی نپل بنانے سے پہل ہی ہماری اپن ایک لوگ ہیں بابا غلط مال بناتے ہی نہیں ہے ایک دفعہ ہاتھ پڑ جائے صحیح پھر دیکھو تماشا کیسا مال ملتا روپے کی قیمت گٹاتے 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 روپے سے آنے پہ لے آئے تمہارا مال اب بھی انشاءاللہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں کیوں تم کاروبار کلمہ پڑھ کے کرتے ہو بابا اندادہ لگا اللہ باگ جل لشانو فرماتے میرے بندے جائی برس تک میں نے تجھے دودھ خالص پلایا اس کے بعد مارکیٹ میں منڈی میں تجھے دودھ خالص ملے یا نہ ملے میں وہ خدا ہوں جس نے ماں کی چھے چھاتیوں سے تجھے دودھ کی نہرے چلا کر دودھ پلایا اور فرمایا میں وہ خدا ہوں وہ کا مہینہ یک ہنڈی اب ہرے کے گھر میں تھرموس کہاں سے آئے جو گرم دودھ رکھے رہے مزیروں کے یہاں سفیروں کے یہاں افسروں کے یہاں تو سب کچھ مل جاتا غریب ہو گیا کیا ملے گا فرمایا میرے بندے اگر پھر رات سے بارہ مجھے ہنڈی کی موسم میں بھی تو نے دودھ پیا تو مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں نے تجھے گرم دودھ پلایا میں نے تیری ماں کی چھاتی کو دھرموس بنا دیا اور پچھلے دنوں کا آپ کو پتہ ہے چھتنی کتنی مہنگی ہوئی تھی مہمان آجات تھا تھا تو بڑے میاں پہلے کہتے چالہ پیو گے میرے خیال میں تو آج کل میتھا میتھا داکتر لوگ بن کر رہے ہیں کہ رہنی دو یہ نگات دھر میں چھنی کا دانہ نہیں ہے بڑی قلت کی کوئی ان دنوں میں چھنی چھنی کھانے لگ گئے تھے یہ جو ہمارے گرو گھنٹا لینا یہی لوگ کھولتے اور یہی بن کرتے اب کون سی گھنے کی نئی فصل آئی یا ایک گھنے میں سے کئی مرتبہ چینی تو نہیں نکلنے لگ خدا ان کو ہدایت دے یہ قوم کو تنگ کر کے اپنی تجوری بھرتے ہیں قوم کا جگر خون چوس کر اپنے آپ کو دولت بناتے ہیں خدا ان کو ہدایت دے اور اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں تو ان کا علاج دے اللہ باق نے فرمایا میری بندی تو اپنی چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر اپنے گھر والے کے لیے چائے کے لیے میٹھا تلاش کرتی پھر یہ جو تیری گود میں بچہ ہے نا اس کا میٹھا میرے ذمہ دائی برست کے دودھ پی رہ گائی مجھے اپنی سبریائی کی قسم ایک دن بھی دودھ نہیں پیلاؤں گا ماں کے چھاتے میں شگر مل قیم کر دی اور پروردگار عالم نے جب تھوڑی سی عمر بڑھائی کھانے پینے لگ گیا تو خدا وند کریم نے اور روزی کے ذریعے بنائے تو خدا وہ ہے جو انسان کو پیدا کرتا ہے پانتا ہے اور پھر موت کا پیغام بھی کسی سے پوچھ کے نہیں آج گل مرنا بڑا عجیب ہے اچھلے سال ہمارے ملتان دلے میں ایک آدمی کو تین مہینے سکرات لگی رہی تین مہینے تک موت و حیات کی کشم کشم مگتلارا اور مرنے سے تین دن پہلے کتے کی آواز بن گئی کئی جگہ خبر کھو دی گئی جہاں خبر کھو دی تھے کتنا بڑا تالہ ساپ نکل تھا دھکا دے کر لوگ ابھی سوگد لوگ نہیں گئے تھے کہ قبر میں آگ نہیں کہ تم سے کوئی امریکہ کی بات نہیں کر رہا یار رہی یار خان جلے میں پندرہ سال کی بات ہے ایک عورت کو زفن کر کے لوگ ابھی سوگد نہیں گئے تھے کہ قبر میں سے آگ کا چولہ نکلا اوپر کھڑی وہ اسی سمتالی بھی جل کر خان ہو تم نے اپنی زندگی کو کھیل بنا رکھ تھا تم ماشا بنا رکھ اسی لئے قرآن کہتے قُل مطاع الدنیا قلیل وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَا وَلَا تُظْلَمُونَ بَطِيلًا دنیا بہت تھوڑی دنوں کا سودھا ہے آخرت کی تیاری کرو وہ باقی رہنے والا مقام ہے عجب انداد سے رب العالمین نے اپنے بندوں کو سمجھایا بعد آجو فرمایا قُلُو وَتَمَتَّعُ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ کھالو پیلو مزے اڑالو سودھا چند دنوں کا ہے ہو تم پرلے درجے کے مجرم اب قرآن پڑھتے نہیں ہوں کون تمہیں زبردستی کہے کہ اللہ کے قرآن کے بغیر مسلمان کا گزارہ نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بغیر گزارہ نہیں صحابہ نے حضور کے آنکھوں کے عشارے بھی پورے کر کے دکھتے اور وہ لوگ بڑے مقدروں والے جمعان ثابت ہوئے ایک جنگ ہوا ایک جہاد ہوا ختم ہوا سارے صحابہ واپس آگئے کچھ شہید ہو گئے کچھ زخم ہو گئے ایک جمعان نہ زخمیوں میں ملتا ہے نہ شہیدوں میں ملتا ہے اندادہ لگاؤ کسی کو کسی کی بیٹی یاد کرے گی کسی کو کسی کی ہمسیرہ یاد کرے گی کسی کو کسی کی امی جان یاد کرے گی کسی کو گھر والی یاد کرے گی سعید بن ربی تم کتنے مقدروں والے آہا تجھے کالی کملی والے یاد فرما رہے ہیں حضور یاد کر کر کے رو رہے ہیں تو کتنا مقدروں والا جوان ہوگا جس کو سرکار یاد فرما رہے ہیں انہوں نے اپنی اس بات کی قیمت چکائی صحابہ میں دنیا ہی جو تکلیف آئی غزوہ احضاب غزوہ خندق جسے کہتے ہیں قرآن کریم میں پوری صورت ہے صحابہ اکرام کے ساتھ جو یہودیوں نے اہد کر رکھا تھا اس کی بدعہدی کر دی چاروں طرف سے صحابہ اکرام پر ٹوٹ پڑے اور خدا کی قسم یہ اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ صحابہ دھوکے تھے پیاسے تھے کئی کئی جن گزر گئے پانی آنکھوں سے نہیں دیکھا اب اگر تم میں سے وہاں کوئی ہوتا تو کہیں گے صحابہ مروا ڈالا پہلے کچھ انتظام کرنا چاہیے تھا یوں ہی لا دیئے یہ کوئی طریقہ لڑائی کا پہلے انتظام نہیں کیا ایک آدمی صحابہ جنہی پر سکتا صحابہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی نے یہ جملہ کہا ہو کہ ہم بھوکے مر گئے ہم پیاسے مر گئے اس وقت میں بھی ان کی گفتگو کا ریکارڈ خدا نے بھرا اور قرآن میں نکل کر دیا فرما من المؤمنین رجال صدقوں مہد اللہ علیہ تمام کے تمام مستاق تھے شعادت کے کم موت کا پیالہ شعادت کے صورت میں آتا ہے شعادت کے پورے عنوان اگر آپ نے سننے ہو شعادت امیر حمد الرسول اللہ تعالیٰ عنہ کی عنوان پر آپ کو چیزن مل جائیں گے صحیح دنہ بلال کے عنوان پر عبداللہ بن رحمہ مختوم کے بنیہ عنوان پر شعاب اکرام کی مختلف قربانیوں پر سیرت مصطفہ اور اسی طرح قیامت کے آثار اچھے چھی مگر یہ تو اس وقت ہم کریں جب ہمارے دلوں میں یہ پروگرام ہو کہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے گھر کے محول کو دیندار بنانا صحابہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی یار مر گئے کمال ہو گیا کس طرح سے کھڑے ہوں کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے کھڑے ہوتے تھے تو گر جاتے تھے اس وقت میں بھی صدق اللہ و رسول انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی تصدیر کی صحابہ اور غزوہ خندق میں صحابہ اکرام کے ہاتھوں کافروں کا ایک بہت بڑا بہادر مارا گیا بہت پلوان تھا کافروں کا وہ مارا گیا اب وہ کہنے لگے ہمارے پلوان کی لات دے دو اور 10 ہزار روپیہ 20 ہزار روپیہ لے لو انہیں روپیے کی ضرورت ہے بھوک ہے پیاس ہے تنگ دستی ہے پریشانی ہے لبات نہیں ہے ہتھیار نہیں ہے اگر یہ کہتے کہ ہم تو 20 کے بجے 40 ہزار لیں گے تو وہ لات نہیں دیتے مگر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگا اپنے بہادر کی لاش مفت لے جاؤ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں اب ہم تو مولوی ہیں نا ہماری جان کو بڑی مصیبت ہے مردوں کی قیمت ہم نہ کھائیں زندے تم نہ دو تو ہم سمندر میں لوم کے مرے شادیوں میں تمہیں چیرمین کانسلر یاد آتے ہیں دو صحباب مارکیت بزار کے لوگ یاد آتے ہیں جب تک کسی کے گھر میں موت نہ ہو مولوی کو دروازے کا پتہ ہی نہیں چلتا دروازہ کی در بلکہ نوجوان تھا اس کا والد انسکال کر گیا مولوی کو کچھ ملائی نہیں تو مولوی کو بڑی خجلی تھی کہ یار یہ تو بلکل ہی محروم رکھ جا بجبخت نے کچھ دیا ہی اب تو پھر بھی کچھ فرق پڑ گیا جب ہم ملتان میں آئے آئے ہندوستان سے خدا کی قسم ان کانوں نے یہ لفظ سنے سستا زمانہ تھا کہ ڈائی روپے والا جنادہ پڑھاؤں یا پانچ والا اندازہ لگاؤں زلہ شالکوٹ میں ایک بدو ملی قصبہ ہے یہی موسم تھا سامن بھادوے کا کئی سال کی بات ہے میں دیا بلکہ کچھ آگے درہ ٹھنڈ قریب تھی عصر کی نماز پڑھ نے مسجد میں کیا تو میں نے کہا یار کچھ چڑھ میں میں پھر آؤں گا پھر جاؤں گا میں تو مغرب یہیں پڑھوں گا بیٹھ کے لالہ کرتا ہوں تو کچھ دیر کے بعد ایک بچی کا جنادہ لے کر آگئے کسی حجام کی بچی بہت ہو گئی جنادہ کے لیے میں بھی کھڑا ہو گیا کوئی کوئی بودھ پڑے اور زم چھپنے کے قریب جنادہ پڑھ کے خسر خسر کریں تھے دو چار آدمی ایک ٹھنڈی ہوا ایک بارش اور ایک پھر بچاری نائی کی بیٹی کون جائے اور میں نے ایک کبازو پکڑھ گئے کہ مولانا کو جنادہ پڑھانے کے پانچ روپے دے رہے تھے لیتے نہیں ہیں دس دے رہے تھے لیتے نہیں ہیں ہم کیا کریں اور میں نے کہا مدبک تو تم نے پہلے نہ بتایا میں مکس پڑھانے والا یہاں بیٹھا تھا خیر میں نے کہا تم سرہ پیچھے اٹھو میں کرتا ہوں ملار میں نے ملزاہ سے مسافہ کیا ملانا کہا حضرت یہ لوگ تو ہیں پاگل اوپر سے دن چھپنے کو رات آ رہی ہے ملزاہ بچارہ کوئی نوزب اللہ ایسا تھا نہیں اس نے اٹھا لیا میت کو ہاتھ میں کان میں میں نے کہا جب انہوں نے دس ملیں گے یا پانچ ملیں گے یہ میتی آپ گھر لے جا سکتے ہیں اپنے یہی آپ کو ہیبا کر دی ہم نے جب میں نے یوں کالا میرے طرف دیکھ کے کہنے لگا ہم بابی ہونا یہ ٹھیک ہے کمال وہ تو جس کے گھر سے بول بی کو کچھ نہیں ملانا لڑکے کی ٹھیک کپڑے کی دکان جا کے کہنے لگا کہے بھائی تمہارے والد رات تھام میں نگر آئے اور وہ قریب ہوا تھام جی کیا دیکھا ارے چھوڑو یار یہ طریقہ ہے رقبت اور راکت کرنے کا نگا نیک بتاؤ تو سیب بجان کا کیا آل تھا انہوں نے کہا آج ویسے تُچھے را مورا تُٹھے گھر سے مولوی کو کچھ نہیں ملانا لڑکے کی کپڑے کی دکان مولوی کو جا کے جا کے جا کے چانے لگا کہے بھائی تمہارے والد رات تھام میں نگر آئے اور وہ قریب ہوا ہاں جی کیا دیکھا ارے چھوڑو یار یہ طریقہ ہے رقبت اور راکت کرنے کا نگا نیک بچاؤ تو سیب بجان کا کیا آل تھا انہوں نے کہا آل ایسے تو چیرہ مورا تو ٹھیک تھام تھا مگر کپڑوں سے ننگے تھے مطلب یہ کہ ابھی کیٹی کا جوڑا اتار کے دے آگے وہ کاری حنیف کے پیچھے جمعہ پڑھتا تھا وہ کہنے لگا کمال ہے زندگی میں تو کبھی ننگا نہیں پھرا مہا جا کہ اتنا بے حیاء ہو گیا کہ ننگا پھرنے لگے فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مردوں کی قیمت یہ جو بات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نقل کر رہا ہوں سارے مفسرین نے لکھی ہے گپ نہیں ہے ہاں ہاں امام الانبیاء امہ بوبی کبریاء حضرت محمد مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے جب یہ الفاظ لکھلے و کالی کملی والے آٹھ آٹھ دل کی تیرے امتیوں کو بھوک ہے تیرے صحابہ کو پیاس ہے تکلیف ہے پریشانی ہے اور جب تمہاری نیت یہ ہے تمہارا پروگرام یہ ہے کہ تم مردوں کی قیمت نہیں کھانا چاہتے آؤ پھر میں خدا کا اعلان سنو و کب اللہ ہو اب جاؤ موج کرو میں خدا تمہاری طرف سے لڑوں میں خدا تمہاری طرف سے لڑوں گا سارے قرآن میں یہ عیت اور کسی جگہ میں آئی جہاں حضور نے ایک بات بری تیم کی فرمائی کہ ہم مردوں کی قیمت کھانے والے نہیں خدا نے فرما اگر تم ہی تینے پکے ہو جاؤ پھر تمہاری طرف سے جہاد میں کرنے ہمارے اقابر بارے پوچھ اور اگر میرے اقابر کے بارے میں پوچھ نہ ہے تو ان کالجوں سے نہ پوچھ ان لیبریریوں سے نہ پوچھ جاؤ لنگدن اکیڈمی کا جا کے مطالا کرو تیسل کی قبر سے جا پوچھو لاؤڈ من بیٹن کی قبر سے جا پوچھو ملک موٹوریا کی قبر سے جا پوچھو مولانا حسین احمد مدنی کون سم جتنے 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 اخباروں میں پڑھتے ہو ن فلانا سر ان کے ساری سر پیر نہیں ان کے انگریز کے ٹوڈی انگریز میمو کا ٹھوک چاٹنے والے لوگ انگریز کے گھوڑوں کی لید چاٹ سر سر کا زکب پانے والے لوگ کم مقابلہ کر سکتے ہیں مانا حسین احمد مدنی کے ٹھوک مقابلہ نہیں کر سر سر انہی جناب جیل میں رہتے رہتے شیخ مدنی کے گھر سے نکل گئے مگر انگریز کمیرے کے سامنے زمان اپسی ٹھیک کی جرخواست نہیں مولانا اعظام مفتی فیت اللہ مرہون مولانا عبد الرحمان سہاروی مولانا احمد سعید دہلوی اور دور کیوں جاتے ہو ہمارے مفتی محمود سب قدر رحمت اللہ سارے اکاتے اسی لئے تو گبراتے ہیں اب دیکھ لو حالانکہ میں دے ڈالنے کی قیمت کا آدم ہی نہیں مگر اجازت نہیں ملی انہوں نے کاری حنیف کیا ہے ایٹم بم ہے بابا تین تین مہینے کے لیے میرا داخلہ بند کراچی میں کاری کراچی حالی اکرام کی سارے عبدال رہتے ہیں کراچی میں بینک لوٹتے ہیں کراچی ملک 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 ایک 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 زمین پر جان مال قربان کر دیں گے اس لیے کہ ملک ہمارا اور ہم نے بنایا یہ جو ملک کے ٹھیکی دار بنے پھرتے ہیں ان کا ناخون نہیں کٹا اور ہماری عزتیں لگی ہیں ہم گھر سے بے گھر ہوئے ہیں وطن سے بے وطن ہوئے ہیں ہماری ایک ملی میری ایک کیسٹ ہے چودہ گش تمہیں سائد صاحب کے یہاں سے صدر ملتی ملے الحمدلللہ اور تالیس ملکوں میں کیسٹ جا رہی ہے پروت گار عالم کا کرم ہے تو میں کرنا تھا کہ اکابر نے بڑا کچھ کیا بڑی میند کی ہے مولانا جعفر تھنے سری سب قید رحمت اللہ مولانا حماد اللہ پتنا والے مولانا یحیی صورت والے تین عالم دین کو انگریز میں گرفتار کر لیا اب زمانے میں یہ بات تو تھی نہیں کہ عورتیں بسیاں مرد بلکہ اس زمانے میں مائے بھی دعا مانگتی تھی بیٹا ایمان کا سودانہ کرنا بیٹی کہتی تھی اببا اپنے برکی کی عزم کا سودانہ کرنا ایک ہمارا زمانہ ہے ایک دن ملتان شہر میں حرم گیت لوگوں نے دیکھا جو ملتان جاتے چڑھائی پہ میں چڑھ اور میں نے سونا تھا کہ اس کی لڑکی نے کسی جگہ دانس کیا تو اول نمبر آئی مجھے جب اس نے سلام کیا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کیوں ہے میں سونا تیری لڑکی نے دانس کی تا آپ کی دعا دعا مگنے رہنے ہے سڑ ایک کھ رہے کے اور کھ کو ہی گ ایک ہمارا دور ہے ایک وہ اللہ والے تھے تینوں کو گرفتار کر کے پیروں میں بیس بیس شیر لوہا ڈال کر شابق مار مار کے لاہور لائے گئے مولانا جابر تھنی رحمت اللہ علیہ تین اور بزرگوں کو فانسی کا پیمانہ پروانہ بھیجا وہ جو لے کے آیا پروانہ اس کو پڑھ کے اور ایک دوسرے کو مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو مدھے ہو گئے مدھے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے سعادت کا انتظام کر دیا الحمد اللہ اللہ کے دین پر نبی کے فرمان پر قرآن پر جان دیں گے مسلمان کی عزت راب روپ جان دیں گے مدھے گا وہ جو پرمانہ لے کے آیا تھا وہ جا کے لگا مولوی تو اچھل رہے ہیں اور مولوی تو ایک دوسرے کے گفی لگا کر ایک اُدھر مبارک ہو مبارک ہو مبارک مبارک انگریز کہنے لگا مولوی کو ہم نے خوش نہیں ہونے جی نہ جاؤ ہم نے فاس ایک انسل جگ انگریز انگریز نہیں بس میں گاری میں ایک مرتبہ ذکر چھل جائے کہ مولوی ایسے ہوتے ہیں کراچی سے لاہور آجائے گی لاہور سے کراچی آجائے کہ مولوی گگلہ کتم نہیں ہوگا ہم بھی تسلیم کرتے ہم سے برا کون ہے جب تُو پیدا ہوا تیرے کانوں میں آزان دی تیری ماں کا نکاح پڑھا آیا انشاءاللہ زندگی میں مرد تیرا ہی پڑھا دیں گے ہم سے برا کون ہوگا بھائی گری گالیاں نکال دیں آجی مولوی نے تیرا شاہست میں مولوی آتا کیا کام ہے ٹھیک میں تو شاہست میں نہیں آتا پر جو مولوی بھول آجائے تمہیں کس نے کہا مولوی کا ووٹی نہیں دے گھر یہ بات ترمیان میں ویسے آگئی میں یہ روز کر رہا تھا کہ مولوی کی فاسی کینسل کر دی مولانا جا پر تھنی رحمت اللہ لینے روزہ رکھ لیا میں اللہ کی حضور میں صبح فاسی لگوں گا تو روزہ دار ہو کی جاؤ سارا دن پٹائی ہوئی بے ہوشی تاری رہی شام کو ہوش آیا پلات میں کھڑے ہوئے گا کا چن کا موں میں چبا کر سارا دن کی بٹائی والا روزہ افتار کر لیا کیا بات تھی جو تمہیں یہاں سکھ لے آئی فرماتے لیے پھرتی ہے بل بل لیے پھرتی ہے بل بل چو آج میں گل اور ڈھونڈتی ہے شہید ناز کی تربت کہاں ہے مقام شہادت بڑا ہوتا ہے جاؤ تم پیغمبر کے پیارے چکے سے پوچھو کہ شہادت کا کیا مدد میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اور میں جب تک اپنا مزاج نہ بدلیں گے اپنی دریلو زندگی نہیں بدلیں گے اس وقت تک نہ دنیا میں چین آئے گی اب تو لوگ اور زیادہ ہی ترقی کر گے وہ اور والے مجھے بتا رہے تھے کہ ایک آدمی دیل سو روپے کا جوتہ لائی گھرید کے اور آگے رہ کر کے نماز پڑھنے لگا تو کنکھی آنکھوں سے جوتے کو بھی دیکھ رہا تھا چور بھی دیکھ رہا تھا بھی اپنے جوتے کو دیکھ رہا لگا شرم نہیں آتی نماز بھی پڑھتے ہیں جوتے بھی تکتے ہیں اس نے ذرا نیچے گمو کیا اٹھا کے غیر ہو گیا اچھی نسیت کی لگنہ ہی لگا دیا کیا کیا کسر کھوڑ رہی جو نماز نہیں پڑھتے وہ تو پڑھتے ہی نہیں اور جو پڑھتے ہیں بھر جو چار دن نماز پڑی ان کو ساری دنیا کافر نظر آتی ہے ساری دنیا کافر نظر آتی ہے اس لئے قرآن کریم نے اعلان کر دیا رو گل پستا ہو گئے ربنا اخرج نام خالح غیر اللہ دی کن نام ال الہی اب کے دنیا میں بھیجتے مسجد سے باہر میں تو نکلوں نہیں اب آدائی میرا یہ قانون نہیں تو آنکھوں سے دیکھ کر کیا یقین کرے گا جب تجھے میرے یسیم مکہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلم کی زبان پر یقین نہ آیا میرے قوان پر یقین نہ آیا وہ آدی دیکھ کر کیا یقین کرے صحابی کی بات عرض کر رہا تھا ساتھ بن ربی کو مدنی کریم صلی اللہ سلم یاد فرما رہے جو نمازی ہیں جو حاجی ہیں گھر والوں کو وہ بھی نہیں کہتے کہ نماز پڑے ایت کرسی پڑھتے ہوگے جائیں گھرن گھرن ہم بہو علی عظیم سبحان اللہ اگر گھر والوں سے پوچھ لے کہ نماز پڑی کہ نہیں ایک دن پوچھو گے دوسرے دن پوچھو گے تیسرے دن جواب ملے جناب کب اس طرح تیسرے اس لیے خود بھی تاقید کر اور الحمد اللہ اس فقیر کی کیس ست آگ اور نماز نماز ہزاروں لاکھوں لوگ صرف کیس سن کر نماز ہزاروں اللہ اللہ پاک سے دعا ہے خدا بنجے کریم میرے لئے ذریعہ نجات بنا دے میرے اتحاد جدہ کی درجہ بلند فرمائے الحمدللہ میں کچھ نہیں سولہ مہینے شیخ العرب مولانا حسین مدبدنی رحمت اللہ کی چوچوں میں بیٹھنے کی ساتھ مفتی محمود کا شاگر دوں جس نے سار ستگی میں اپنے ایمان کا سودانی کیا تو صحابی کو حضور کریم صلی اللہ یاد فرمائے ملتا نہیں دونوں اوپر آواز لگاؤ ساتھ بن ربی تو جہاں بھی ہو تجھے کالی کملی والے نے بلایا ایک غار میں سے آواز آئی دھیمی دھیمی دھیری دھیری میں جو نہیں چل سکتا تم میرے پاس آ جاؤ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے دیکھا اسی کے قریب تلوار تیروں کے زخم کھائے دولت کے پیچھے نہیں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ سلم میں آخر اسی کے قریب زخم کھائے پائے اور ان دونوں نوجوانوں سے کہنے لگا مجھے اٹھا کے لے چل اگر کمال ہے بھئی انگلی رکھے لے کی تو گنجائے سنی سارے بدل پہ اٹھائیں کیسے تجھے اور میں نے اپنے نبی حضرت محمد قریم صلی اللہ سلم سے سرہ جس حال میں کوئی مرے گا اسی حال میں اپنے قبر سے اٹھے گا اور میری تمانگ نہ ادھر میرا دم نکلے ادھر میں اپنے آقا کا دیدار کرتا جاؤں تا کہ قبر سے اٹھوں تو دیدار کرتا وہ حضور کریم صلی اللہ سلم کو بتا دیا گیا مل گیا مگر حالت یہ ہے سرکار مدینے سے باہر خود تجریف لا رہے درمیان میں جب دیکھا کہ سعاد کو اٹھا کے لا رہے رحمت والی سمین پہ بیٹھ کر جھولی پھیلا دی زخمی سر بڈن سرکار نے رحمت والی گود میں رکھ لیا بے ہوش تھا تھوڑا سا ہوش آیا مسکرانے لگا آقا نے پوچھا کیا حال ہے کہنے لگا دنیا میں سب کچھ مل گیا میرے سارے دکھڑے چل گئے غم غلط ہو گئے میری رمان کی ہے تیرا پہ بیدا شم سو کمر تیری ظلم پہ تصدق شام و سہر رخ سارو پہ ٹھہر جس کی ندر تیری پیاری ادا کہا کیا کہنا اتنی بات کہی دریاء کرم جوش میں آیا آقا نے جوان کے ماتھے پہ بوسا دے دیا ادھر دھم نکلنے لگا ادھر آقا نے پہ شانی پہ بوسا دے دیا خوز نبی رب کعبہ نوجوان رب کعبہ کی قسم تک کام یا ہو اعلان سر دیا گیا سارا مدینہ آ گیا جو سنتا ہے کوئی بیوی کے سامنے تڑپ تڑپ کے مرے گا کوئی اپریشن روم میں مرے گا کوئی سرک پہ اکسیڈنٹ میں مرے گا کوئی کسی حال میں مرے گا قربان جاؤ تیری شعادت پہ تو امام علم بیا کے احمد والی گود میں جیدار کرتا گیا مدینے کی گلیوں سے جنازہ گزر رہا ہے اور کمال یہ جنازہ اٹھانے والے صدی کے اکبر جیسے جوان خاروق آدم جیسے جوان ایک ہم لوگ ہیں جب ہمارے جنازے چلتے ہیں تو کچھ آدمی بچھرے بچھرے سے پیچھے کو چلتے ہیں اور تعریف کر رہے اسے بڑا بیمانت آئی ہاں اس نے مجھے بڑا پریشان کی بڑا حرامی تھا دعائی مغبرت ہو رہی ہے جیسی کر جاؤگے لوگ ویسی کہیں گے آج میں صرف بیٹی روتی ہے صرف گھر والی روتی ہے مقدر والے وہ لوگ تھے جب مرتے تھے یتیم روتے تھے بیوائے روتی محتاج روتے تھے محلے کے ہماری خبرگیری والا چلا گیا سیگت نابو حریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ جنازے کے ساتھ حضور صلی اللہ کی ذات اقنص جنازے پر ایک اور بات یاد آئی تیسرا سال میں لاہور تھا یہ ورلی طرف بھی گل برگ ہے میا میر کے سٹیسن کے پاس گرمی بڑی سخت حبست اصل کی نماد کے بار ملک چلو یار رضی ٹیل کے آئے وہ لاہور یہ جنازہ لے کر آئے بڑا مجمع تو ان کی عادت یہ ہے جب کندے سے کندہ بدلتے ہیں تو زور سے کہتے ہیں کلمہ شہدوت ہم وہاں کبرستان میں تو کھڑے تھے جنازہ آگے ہم بھی کھڑے ہو گئے اب ایک لئے کندہ بدلنے کے لئے کلمہ شہدوت سارے کہنے رکھے زندہ بار کندوں پہ جنازہ ہے نیچے ساری کبریں ہیں اب زندہ بار اب مجھے آسی آئے رمال موں میں ڈالو لوگ کہیں بہت بڑا بتتمید ہیں ہم پہ تو ایسی لوگ ادراد کر دیتے ہائے ہائے میرا تو اگر گھتنا بھی پھل گیا گا جہو جی کیا بتتمید ہے اور خود ایسے ہیں کرتے سننگا آدھا ولی پجام سننگا پکا ولی یقین کرو میں کاری حدیث پہنچائے ولایت کے درجے کو تمہارے یہاں ولایت ننگا ہونا ہے کون سمجھائے تم یہ جتنے عبدال خطب آلی اکرام خاجہ میری رحمت اللہ کم ننگ پھرے خاجہ خطب دین بخت آرے کار رحمت اللہ کم ننگ پھرے پہنچی ہوئی سرکار آگر کی نیسان یہ پہنچ جگہ بیکھو گاڑی پچھاڑی کھلی ہوئی تمہارا بھی جواب نہیں اچھا میار بنایا ملا آیت اور تم تو ویسے ہی پاکستان کے مسلمان ہو نہ ماننے پہ آؤ تو بڑے سے بڑے شیخ الحدیث اور بزرگ کی بات نہ ماننے پہ آؤ تو پیر سپاہی کو پیر مان جاؤ اب کہاں گئی وہ پھوک لنڈن تک گیا پھوک مارنے کے لئے اور میں نے اس وقت اگر اس کی پھوک میں کوئی اثر ہے تو ایک پھوک اندرا کو لگوا دو ایک روس کی طرف لگوا دو کچھ کام تو لو اس سے بڑے پلندے بناتے ہیں اب موہرم آرہا ہے نا اب کراچی والے مغوار آرہ گڑا در چھول لے آپ خواہ میں برفی اور بزرگ کو ہمارے ملتان میں جسمی مورم کو آپ سب سے پہلے گوٹ لینے جاتے ہیں آپ خامن باکرہ گوٹ پیودی قبر سے موری دی جاتا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ سلم کے دیوان پروانے کا جنادہ سرکار مدینہ صلی اللہ سلم سات سات چشریب لے جا رہے صحابی نے دیکھا حضور اپنی ایڑیاں اٹھا کر انگلیوں سے پنجوں کی بلتنگی سے چل رہے تارز کی آقا کیا بات ہے فرمایا تم نہیں دیکھتے میں دیکھ رہا ہوں اس نے میری محبت میں میرے پیار میں اسلام اور ایمان کی وجہ سے اسی کے قریب زخم کھائے میری گود میں جم توڑا چاروں طرف آسمان سے اتنا نوری فرستہ جنادے کے لئے آیا ہوا ہے پورا قدم رکھنے کی جائے جائے بس بھئی طبیعت نہیں چلتی جوانی کی بھی اور تازہ تازہ بڑی اچھے چھے کیس آپ کو یہاں سے ملیں گی اپنے بچوں کا گھر کا دکان کا ماحول بناو قیامت کے اثار حالت اقائل صیرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کی قربانی کی قدر ہے اور جہاں دوسرے صحابہ اکرام کی عزمت کی قدر ہے تو آپ کو بڑی اچھے چیز آگ اور نماز قیامت کے اثار غلط قائد اور صیرت مصطفیٰ صلی اللہ سلم پر جنگ بدر جنگ اعود اچھے چیز آپ کو ملگائیں گی اللہ اور یہاں کیسٹ والے اور یہ شاہی صاحب تو یہ دونوں با بیٹر یہ تو ہائی ولی ہاں کتابیں بھی بیٹھیں وہ بھی دین نہیں تو کیسٹ بھی چلائیں تو وہ بھی دین نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو بہتر فرمائے پروگرام پہلے سے کوئی نہیں تھا حاجی صفدر صاحب سے ملنے کا بھی شوق تھا اور اپنے وطنی اور تمام لوگ ساتھی ہے اس لئے میں حادر ہو گیا تھا اللہ ان کلمات کو قبول فرمائے اور جن دوستوں نے نوجوانوں نے دور دھوپ کی اللہ ان کے علم میں عمل میں عمر میں ہنشلوں میں کاروبار برکت اتا فرمائے وآخر دامانہ اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد ومبارک وسل یا اللہ سب بیماروں کو شفا اتا فرما یہ شاہد کو کل پرسوں سے کچھ تکلیف ہے گردے کی یا اللہ شفا کام لاتا فرما اور بھی عبید اللہ کے والد کی طبیعہ ٹھیک نہیں اور اپرور دور فرما یہ فکردار ومحمد صدیق صاحب اور دوسرے کئی دوستوں نے دعاوں کے لئے کہا یا اللہ دین و دنیا میں آمن آپ کے سلام کے اتا فرما آمال صالح اخلاق حسنہ کی توفیق اتا فرما پریشانیوں کو دور فرما مشکلوں کو آسان فرما یا اللہ ہم سب کے مالدین کی مقفرت فرما آباؤ ازداد کی مقفرت فرما دوستوں اور خدمت قداروں کی مقفرت فرما یا اللہ جو ہمارے مدرسے کی مسجد کی میرے میرے بچوں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی جان کی مال کی عزت عبر اور ایمان کی فادت فرما یا اللہ سارے ملک میں سلام نظام کا قلبہ فرما کفریہ نظام کا خاتمہ فرما مولا پاکستان کی فادت فرما پاکستان کے داخلی خارجی جشمنوں کو ظلیل و خار کر دے مولا افغانستان کے مجاہدین کی قیم سے یانت فرما مولا ساری دنیا میں سبلی کی جماعت جہاں جہاں کام کر رہی یہ قیب جنوسرت اور یانت فرما یا اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا یا اللہ زانیوں کو توبہ کی توفیق اتا فرما شرابی اور دوسرے نشوں سے توبہ کی توفیق اتا فرما مولا مرت وقت کلم اور ایمان کی دولت اتا فرما بے اولاد کو اولاد اتا فرما جس کے ترے بندے آئے ہیں سب کی خطاؤں کو معاف فرما یا اللہ سب کی سیعتاریوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے دلوں میں گھروں میں محول میں معاشرے میں اصحاب محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی عظمت بٹھا ان کی محبت ہمارے لئے این ایمان بن جائے پروردگار ہم سب کو قرآن کا ذوق شوق اتا فرما ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما حدیث عبدر صاحب قرآن آدمی ہیں اللہ تبارک تعالی خاندان کو کاروبار کو علاقے کو محلے کو سب کوئی اپنی محرمانی سے نماز دے ربنا اتینا فی دوستو امید کرتا ہوں کہ قاری صاحب کو یہ بیان آپ کو پسند آیا ہوگا اگر بیان پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں کے لئے ویڈیو میں السلام ورحمت اللہ وبرکہ